راجہ مولی کے آر 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 لگاتار سفلتا کے نئے کرتیمان ستھافت کر رہی ہے آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں کہ اس فلم ایسا کیا ہے کہ ایک تو اتنا زیادہ پیسہ کماری ہے اور دوسرا لوگ تھیٹر میں کریڈٹس جب آتے رہتے ہیں تب تک رکھ کر دیکھ رہے ہیں کیا یہ واقعی بولی ووڈ کی جو ایک گھٹیا سی ہندو ہیٹنگ اور راشت گھنا والے جو درشے ہوتے ہیں ان پر ان کا جو ایمفیسس رہتا ہے اس سے ایک الگ انہوں نے اپروچ لیا ہے اس کے قارن اس کو سفلتا مل رہی ہے اس فلم ایسا کیا ہے کہ اس کو دیکھا جانا چاہیے کیا کوئی خامیہ ہے تو انہی سارے باتوں پر ہم چرچہ کریں گے آئیے آرم کرتے ہیں آرم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ کے فون تک پہنچتا رہے نمسکار میجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈو پولٹکس آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں راجہ مولی کی آر 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 کی جس میں جونئر انٹی آر ہیں رام چران تیجہ ہیں آلیا بھٹ بھی ہیں عجائے دیوگن بھی ہیں اور ان لوگوں نے جو ایک گرانڈ سکیل راجہ مولی کی فلموں کا ہوتا ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے باہو بلی میں ہم نے دیکھا تھا دونوں حصوں میں اور کس طرح سے پورے وش میں بھارتیہ فلم انڈسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ایک نئے جگہ پر لے کر یہ لوگ گئے ہیں تو کیا یہ فلم اسی سطر کی ہے ابھی تک جو فلمیں بن رہی ہیں ان میں اور اس میں کیا انتر ہے ایک ایک کر کے ہم کئی بندوں پر چرچہ کریں گے اور سامانی تک کیا ہوتا ہے کہ فلم سمکشا جب سمکشاک لکھتے ہیں یا کرتے ہوں یا تو پی آر ٹیم انہیں پیسے دیتی ہے اس قارن سے کرتے ہیں یا انہیں وسطتہ سمکشا کرنی نہیں آتی وہ صرف آپ کو کہانی بتا دیں گے اور موٹا موٹی دو تین باتیں بول دیں گے کہ ہاں بہت اچھی ایکٹنگ کیا ہے بہت اچھا ناچائے اور اس کے اتر فلم میں ایسا کیا ہے جو دیکھا جانا چاہیے آپ کو ایک جو کلا پریمی ہوتے ہیں سنیما پریمی ہوتے ہیں ان کے لئے ایسا کیا دیا گیا ہے اس میں وشائے کے طور پر وشائے کی ٹریٹمنٹ کے طور پر تو انہی باتوں پر ہم چرچا کریں گے سب سے پہلا پرشنیا ہے کہ یہ فلم کیسے ہے کیا اسے دیکھا جانا چاہیے بلکل یہ فلم اچھی ہے اور اوسط سے بہت اچھی ہے یہ فلم دیکھی جانا چاہیے اور مول کارن جو اس کے دیکھنے کا وہ یہی ہے کہ اس میں آپ کو جس طرح کے سمبولزم ملیں گے جس طرح کے پرتیکوں کا پریوگ کیا گیا ہے جس طرح سے چاہیے نائک ہو نائکائیں ہیں ان کے نام ہیں جن وشیوں کو لیا گیا ہے انگریجوں کے خلاف جو سوطنترتہ کا سنگھرش ہے وہ بھی ہے جل جنگل اور جمین جو آدیواسی کلچر ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کے لئے کس حد تک جاتے ہیں وہ بھی ہے اس میں کوئی اس طرح کا فریڈم فائٹر نہیں ہے جس کو ہم عام طور پر دیکھتے آتے ہیں جنہیں آئیکونز بنا دیا گیا ہے اور وہ ڈیزر بھی کرتے ہیں لیکن ان میں ان لوگوں کی کہانی ہے ان جیسوں کا ریپریزنٹیشن ہے جو ہماری کتابوں سے ہماری اتحاس سے الگ ہو گئے ہیں جیسے گونڈ جن جاتی ہے یا بھیل ہے یا پھر جیسے تلکہ مانجھی تھے اس طرح کے لوگ وہ ایسے لوگ برسا منڈا ٹائپ کے لوگ جنہوں نے عام سٹرگل کیے اور جن کے بارے میں پڑھائے نہیں جاتا تو انہی کارنوں سے اس فلم کو دیکھا جانا چاہیے کیونکہ اس میں راشتریتہ راشتباد اور دھرم کو لے کے جو ٹریٹمنٹ ہے کہ ابھی تک بولی وڈ کا ایک یہ ہمیشہ سے نیرٹیو رہا ہے کہ وہ ہندو دھرم اور اس کے پرتیکوں کو دباتے ہیں اگنور کرتے ہیں یا نکار آتمک طرح سے ایسے دکھاتے ہیں کہ ساری برائیاں جو سماج کیے وہ ہندووں کے کارن ہیں اور یہی کارن بھی ہے کہ اس فلم کی میں سمکشہ کر رہا ہوں میں سامانی طور پر ویڈیو کے مادیم سے آپ لوگوں تک کسی فلم کی سمکشہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ ہماری ویچار دھارہ کو لے کر اس سے اس کا جڑاؤ نہ ہو تو جنرل آئیڈیا یہی ہے اور اگر آپ لوگوں کو وسترط سمکشہ میں روچی نہیں ہے تو آپ یہاں سے ویڈیو دیکھنا بند کر سکتے ہیں اب میں ایک ایک پوائنٹ وائز میں وندوار چلوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس فلم کے کیا کیا اینگل ہیں کیا کیا کون ہیں کیا کیا ویبھاگ ہیں جن کو اچھی طرح سے کیا گیا ہے جن میں کچھ ہو سکتا ہے کھامیاں ہیں اس پر ہم چرچہ کریں اب پہلا ہے کہ اس فلم کو دیکھنے بعد کئی لوگوں نے ہمارے مطروں نے بھی اپنے فیس بک پہ بھی لکھا کہ یہ فلم ایک پیراڈائم شپٹ ہے اور پیراڈائم شپٹ انہوں سے بنتی ہیں ایک آٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پیسہ بزنس کے کارن کی کتنا بزنس کرے گی اس کا ہم مارکٹنگ ویلیو دیکھیں گے تو ہندو ہیٹ سے جو ہندو لف کی طرف اس فلم میں دکھایا گیا تو وہ one of the main reasons ہے کہ یہ شپٹ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں میں 2014-15 کے بعد اپنی دھارمکتہ کو لے کے ایک جاگرتی آئی ہے اور اس کے کارن وہ اس طرح کے پرتیمانوں کو اس طرح کے پرتیکوں کو اس طرح کے ٹریٹمنٹ کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کشمیر فائلز کی سفلتہ اس کا ایک بہت بڑا ادارن ہے کہ آپ اگر ان وشےوں کو اسی طرح سے دکھائیں گے جس طرح سے سوسائٹی میں ہوتا ہے تو لوگ اسے پسند کرتے ہیں فلم میکنگ اس فلم کی اوسط درجے کی ہے لیکن وشے کا ٹریٹمنٹ جو ہے وشے اتنا سٹرانگ انہوں نے چنایا اور جس طرح سے دکھایا ہے کہ اس فلم میں بھی ڈھائی سو تین سو کروڑ کا ویب سائج کر لیا ہے جبکہ وہ پندرہ بیس کروڑ میں بنی ہوئی فلم ہے عام طور پر جب آپ ہالی ووڈ کی کوئی فلم دیکھتے ہیں دھیان دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک دھیان نہیں دیا اس پہ تو اس میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ کرسچینٹی کا تھیم جو ہوتا ہے بہت ہی سکشم طریقے سے ڈالا جاتا ہے اس میں ایکٹر یا ایکٹریس جو ہے نائک یا نائکہ کبھی بھی اگر اوہاپوہ کے ستتی میں ہے وہ نرنے نہیں لے پا رہے ہیں انتر دوند من میں چل رہا ہے تو وہ چرچ جاتے ہو دکھائے دیں گے یا اس کی ماں جو اپنے بیٹے کو بولتی ہے کہ تم چرچ کیوں نہیں آتے ہو اس طرح کی چیزوں کو لگاتر رین فورس کیا جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آستہ ہے جو اور سوفٹ پاور جو ہوتا ہے دیشوں کی یا دھرموں کی مذہبوں کی وہ آپ کو اس میں لگاتر ایک دن کے بعد ایک دن آپ لگاتر اس طرح کی فلموں کو دیکھتے ہیں ویب سریج کو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کو دیکھے گا کہ چور بھی ہے ڈکیت بھی ہے لوٹیرا بھی ہے وہ بھی جیسس سے سمواد کرنے کی کوشش کرتا آپ کو دیکھے گا وہ بھی کنفیسن باکس میں جاتا ہے آپ انہی چیزوں کو اسی طرح کے سٹل نیرٹیب کو آپ ہندی فلموں میں یا ہندی ویب سریج میں آپ نہیں دیکھیں گے آپ اس کے اولٹ دیکھیں گے کہ مندر میں مانس بھکشن ہو رہا ہے ویشنب مندر میں اس کے بعد آپ کو پوجاری کو ریپسٹ کی طرح دکھایا جائے گا کی طرح نہیں ریپسٹ ہی دکھایا جاتا ہے آپ کے جو بھی اس طرح کے نام ہیں جس سے آپ ساتوکتہ ایسوسیٹ کرتے ہیں ساویتری کسی کتیا کا نام رکھ دیا جائے گا جو انڈر ورلڈ کا سب سے بڑا لیڈر ہوگا وہ کسی ہندو بھگوان کے نام کا ہوگا مندیروں کی بیسک ٹریٹمنٹ یہ سارا چیز اور بھگوان کو وستتہ ہماری فلموں میں نائک ہمیشہ کوستہ ہوا دیکھتا ہے تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہمیشہ جب وہ مطلب کبھی بھی دھنیواد گیاپن کے لیے بھگوان کا پریوگ نہیں ہوتا ہے بھگوان کو اور ٹریٹمنٹ اگر اچھے سے بھی دیا ہے تو اس کا اس طرح سے دکھایا جاتا ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی مندیر ہے تو دکیانوسی طریقے سے ہیرو آئے گا اپنی ماں کو ڈھانٹے گا کہ توڑ دو پھوڑ دو پھینک دو اس مندیر کو اس کا کیا مطلب ہے اس طرح سے ٹریٹمنٹ چلتا رہتا تھا اور راجہ مولی کے اس فلم میں آپ کو دکھے گا کہ نائک جو ہے ایک سامانیسی چرچہ کہاں کر رہا ہے شب مندیر کے آگے کر رہا ہے وہ جب ٹوٹتا ہوا محسوس کرتا ہے تو کسی رام بھاگوان کی مورتی کے پاس بیٹھا ہوا آپ کو ملے گا نائکوں نائکاؤں کے نام رام سیتا بھیم اس طرح کے ہیں جو ہمارے مہا بھارت ہو یا رامائن ہو ان کے چریتروں سے پروہاویت ہیں اور لنکا دہنج اس طرح سے ہوا تھا تو اس کا آپ کو سمبولیزم اس فلم میں ملے گا اس فلم میں ہنمان نے جیسے کی پرتیگیاں نہیں تھی اور کیسے ماتا سیتا کے پاس ان کی انگوٹھی جو ہے رام بھاگوان کی مدرکہ لے کر وہ جاتے ہیں ان کو دکھانے کے لئے تو اس طرح کے سمبولیزم کا اس میں پریوک کیا گیا ہے اب اگلے بندوں پر چلتے ہیں کہ اس کا پلوٹ کیا ہے سٹوری کیا ہے پٹکتہ کیا ہے اور پٹکتہ کبھی بھی سمکشہ میں اس طرح سے نہیں بتانی چاہیے کہ فلم دیکھنے والا ایک گونڈ جنجاتی کی بچی کا اپھرن ہوتا ہے اور اس کا ایک جو بھائی کہ لیں بھائی وہ کہتی ہے اس کو اس جنجاتی کا ایک لیڈر ٹائپ کا آپ کہ لیں کہ وہ کیسے اس کو بچاتا ہے واپس لاتا ہے اور یہ کرنے والے کون تھے تو انگریز تھے انگریز وہاں پہ رکھتے ہیں اس سے کام کرواتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں اس طرح سے رکھے رہتے ہیں تو وہاں تک کیسے پہنچتا ہے ایکٹر پھر دوسرا دوسری کہانی جو ہے ایک انسپیکٹر ہے جو انگریزوں کی نظر میں ان کا بہت جادہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کا وشواس جیتنے کے چکر میں وہ ہر سیما کو لانگنے کے لئے تیار ہے ایک اس کی کہانی چلتی رہتی ہے اور تیسری کہانی جو ہے وہ چلتی ہے کہ انگریز جو آئے تھے بھارت میں ہومن تھے بروٹل تھے تو اس میں بھی نو ہولڈس بارڈ پورٹریل ہے ان کا یہ تینوں کہانیاں ایک ساتھ چلتی ہیں اور ایڈٹنگ کے مادیم سے آپ کو بیک اینڈ فورڈ جو ہے فلیس بیک اور یہ سب دکھا کے اور ان تینوں کہانیوں ایک ساتھ چھوٹی چھوٹی قطعیں جو آپ نے نیچی جیون کی ہے ایکٹر اور ایکٹریسیج کی تو وہ ساری چلتی رہتی ہے اب ان کہانیوں میں کیا ہے جس بات پہ میں بار بار ایمپیسس دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندو سمبولزم کا بہت ہی گجب طریقے سے پریوک کیا گیا ہے بھیم نام ہے ایک کیریکٹر کا جو گون جن جاتی سے آتا ہے ایک کیریکٹر رام ہے ایک کیریکٹر سیتا ہے اور انگریج کے تو کیریکٹرز ہیں ہی تو اس میں ہنوان جیسے مدرکہ لے کے جاتے ہیں تو اسی کا ریپلیکیشن آپ کو دیکھے گا اس پلم میں بھی ہنوان جیسے ایک سندے شواہق بنتے ہیں رام کی طرف سے سیتا کے لئے تو اس میں اولٹرا ٹریٹمنٹ ہے سیتا کی طرف سے جو ہے رام کو چھوڑانے کے لئے بھیم جو ہے ان کی ایک ایک گلے کا وہ ہار رہتا ہے اس کا ٹوٹا وہ ایک ٹکڑا رہتا ہے تو وہ لے کے جاتے ہیں وہ سمبولزم ہے لنکا دہن جیسے ہوتا ہے تو اس طرح سے ہے اس کا ہے پھر رام کے جو یودھا والا ان کا جو آسپیکٹ ہے ان کے جیون کا وہ تو اتنا الیکٹریفائنگ پورٹریل ہے وہ فلم کے انتیم حصے میں ہے اور وہ جب آپ دیکھیں گے اس کی جو سینیمیٹو گرافی ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو جس طرح سے دکھائے گیا ہے چاہے ٹریڈی کا پریوک کیا گیا ہو چاہے ایکشن کوریوگرافی ہو چاہے کیامرہ اینگلز ہو وہ جو گرینڈیور ہوتا ہے بھگوان رام کو کس طرح سے دکھائے جانا چاہیے وہ آپ کو وشواس ہو جائے گا کہ یہ سکرین پہ بھگوان رام ہی ہے جبکہ وہ ایک کیریکٹر رہتا ہے اور وہ اپنے پرستیتیوں کے کارن اس طرح کے کپڑے دھارن کرتا ہے اور اس کو تیر دھنوس اٹھانا پڑتا ہے اور وہ اتنی منموحک چھوی ہے سکرین پر کہ آپ اس پر تالی بجائے بینا رہ نہیں پائیں گے اور ہمارے مطروں نے بھی ان فلموں کو دیکھا ہے اور جا کے وہ بتاتے ہیں کس طرح سے لوگ چارج ڈپ ہو جاتے ہیں اس طرح کے پوٹریل دیکھنے کے بعد اس کے بعد کچھ چیزیں جو سٹل طریقے سے دکھائی گئی ہیں ہندو سیمبلز جس کو بولی ووڈ ہمیسا اگنور کرتا ہے جنےو رام چرن تیجا جنےو پہنے ہوئے ہیں گلے میں اس کے جو مالا ہے اس پہ اوم ہے انکلوسیونس دکھایا گیا ہے ہندووں کا کہ وہ کس طرح سے ایک مسلم گھر میں بھی رہنے کو تیار ہے وہ وہاں رہتا ہے کیونکہ اسے لکش پرابتی کے لیے وہاں پہ رہنا ہے اور یہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیسا ایک وشاکت نیرٹیو کا حصہ بن کے اُلٹے طریقے سے دکھائی جاتی تھی وہ سب آپ کو اس میں دکھے گا اور دکھتا ہے جو پورے فلم کا تیم ہی سوطنترتہ کو لے کر ہے تو اس میں جو نیشنلسٹک فرور آپ کو وہ فلیور جو آپ کو دکھتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے فلم کے انت میں ایک گانا ہے اس میں خاص کر کے وہ دیکھتا ہے کہ ہم فیک آئیکنس گاندھی جیسے جو فیک آئیکنس ہیں یا نیرو جیسے راج نیتک آئیکنس ہیں جنہوں نے دیس کو ہام زیادہ کیا ہے اور لاب کم پہنچایا ہے ان کو ہٹا کر فیک دیا گیا ہے اس نیرٹیو سے کہ ہمارے آئیکنس کون کون ہیں ہم بلکل اب سپشٹ ہوتے جا رہے ہیں اور راجہ مولی نے سائد جنتہ کے منوبھاؤں کو پڑھا ہے اور فلم کے انتیم میں جو گیت ہے اس میں انہی آئیکنس کو دکھایا ہے نورت اسٹ ویسٹ ہر جگہ کے لوگ ہیں اس میں اور اس میں گاندھی کا ایپسنس جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے گا کہ چلو اس اس مطلب گھرنیت ویکتتوں سے چھوٹکارہ ملا جو پاکستان کو جو ہے پیسے دلوانے سے لے کے موپلا والا ہو گیا اور سہجانند کی ہتیا ہو جاتی ہے ان سب کے ہتیاروں کو ان سب کو معافی دینے کے لیے وہ تیار بیٹھاتا اور اس نے ایسے ایسے بلندر کیے کہ ابھی تک ہم لوگ اس کو جھیل رہے ہیں اب بات کرتے ہیں سب سے جو ایمپورٹنٹ یا آپ آپ کو جو سب سے زیادہ پرباویت کرے گا اس فلم وہ ہے ساؤنڈ ٹریک ساؤنڈ ٹریک دو طرح کے ہوتے ہیں ایک میوزک ہو جاتا ہے جو آپ کو سانگ اینڈ ڈانس سیکوینسز میں دکھیں گے اور دوسرا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ سکور پیچھے میں پاس تو نہیں سینیوجن میں کیا چل رہا ہوتا ہے وہ جب آپ دیکھیں گے اور سٹارٹنگ سین سے آپ کو وہ دکھے گا کچھ چیل سیکوینسز ہیں جہاں پہ بھیم جو ہے کیریکٹر وہ ایک باغ کو پکڑنے کے لیے اور باغ اس کے پیچھے جب بھاگتا ہے تو وہ جنگل میں جیسے بھاگتا ہے تو ڈرم بیٹس جس طرح سے دھر 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 وہ ایک اچھے سین کو بہت اچھا بنا دیتا ہے آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور آپ اس چیل سیکوینسز کا لگ بگ حصہ بن جاتے ہیں اسی طرح دو تین اور چیل سیکوینسز ہیں اور سب میں میوجک الگ طریقے کا ہے اور پیس کو اتنے اچھے سے دکھا ہے کہ آپ اسے ریلیٹ کر پاتے ہیں آپ اس پورے درش کا اس میں آپ اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ مووی سٹارٹس ٹو گرو آن یو جو ایک کتھارٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے ایموشنز بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اسی طرح ڈرم بیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور کیمرے کا کام جو ہے وہ بھی اسی ساری چیزیں سوانانتر چلتے ہو ایک پینیکل تک آپ کو لے جائیں گی اور جہاں درش کا انتھ ہوتا ہے تین چار سینس اتنے آؤٹسٹینڈنگ ہیں ایک ہے مطلب ہر ایک کیریکٹر کا جو آپننگ سین ہوتا ہے انٹروڈکٹری سین ہوتا ہے اس میں چیز سیکوینس ہے رامچر انتیجہ والے میں بھی ہے کہ وہ کس طرح سے سب سے پہلے سین میں وہ پولیس افسر رہتا ہے اور وہ گاہ والوں کو وہ کس طرح سے ایک بھیڑ میں گھستا ہے اور وہ دورتا ہے کودتا ہے اور پورا ایکشن بہت اچھے سے کوریوگراف کیا گیا اس میں جو پورا فائٹ سیکوینس ہے اس میں ڈرم بیٹس کا بہت گجب کا پریوگ ہویا ہے اس کے ہاتھ پر چاندی چوک کے علاقے میں ایک پھر سے چیز کا سیکوینس ہے ان سب میں جنگل میں لڑائی ہوتی ہے سب سے انت کا حصہ پندر بیس منٹ کا ہے ان سب میں آپ کو اگر ساؤنڈ نکال دیں گے تو وہ ایکشرا آرڈنری سے بس آرڈنری ہو جاتا ہے جبکہ اس میں 3D کا پریوگ ہوا ہے بہت ہی گرانڈ طریقے سے فلم آیا گیا لیکن ساؤنڈ اس میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے میوزک اچھا ہے لیکن ٹرانسلیٹر جو گانے ہوتے ہیں جو مول گانا ہے اس سے آپ ہندی میں کرتے ہیں تو کہیں کہیں ایک آپ کو لگتا ہے ڈیٹیچمنٹ ہے اس لیے مول گانے جب آپ یوٹیوب پہ سنیں گے چاہے وہ ناٹو ناٹو گیت ہو وہ تو گجب کا ہے ہی تو سنگیت بھی بہت ہی سندر ہے بہت ہی شرونی ہے اور آپ کو جو ہے ایک طرح سے کبھی بھی نہیں لگے گا کہ یہ آؤٹ آف سنگیت ایک دم ایک آکار ہو کہ کہانی کے ساتھ چلتا ہے اور وہ آپ کو احساس نہیں ہونے دے گا کہ یہ کچھ شروع ہو گیا ہے اس کا پورا ہے وہ کیسے فیز ہی ہوتا ہے سارا ہے یہ دونوں چیزیں پارس دونی سنیوجن اور سنگیت دونوں ہی بہت سندر ہے اب آتے ہیں کیامرا کا کام کیسے سنیویٹو گرافی کیسی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہیں اس فلم میں جس طرح سے سنیویٹو گرافی کا اور پھر وی ایف ایکس کو بھی اگر آپ اسی کے ساتھ جوڑنا چاہیں سکرین پہ چل رہا ہے کچھ چیزیں بہوالی سے انسپائر لگتی ہیں ایک چیز جو میں میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی کسی فلم میں کی رام چرن تیجہ کو ایک بار پوری بھی گھیر لیتی ہے اور گھیر کے اس کے اوپر پائل اپ ہو جاتا ہے دھیر لگ جاتا ہے سب سے نیچے میں وہاں کیمرہ لگا کے نیچے میں اور اس کو جو فلم آیا گیا ہے کہ وہ بھیتر سے اس کا چہرہ کیسا دکھ رہا ہے وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے یہ میرے لیے ایک انوکھا انوکھا باقی تو ٹھیک ہے فائٹ سیکوینسز بہت ہی اچھے سے کوریوگراف کیے گئے ہے ایک شریم کلوز اپ شورٹس کا جو یوز ہوتا ہے کہ آپ چہرے کے کسی انگ پر فوکس کرتے جیسے کلوز اپ ہو جائے گا اتنا لیکن ایک شریم کلوز اپ آنکھ پہ لپس پہ باہ پہ ان سب چیزوں پہ جو فوکس ہوتا کہانی کو کنوے کرنے کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا جو پری ہوا ہے شریم کلوز اپ سوٹس کا بھاؤں کو پڑھنے کے لیے چاہے بھیم کا کریکٹر جونئر ایٹی آر کا یا پھر رام چران تیجہ والا ان سب میں ہمیں دیکھتا ہے کی کیامرہ بس ایسے نہیں کہ کہیں رکھ دیا اور کچھ سامنے چل رہ نہیں کیامرہ پرسن جو ہے اس میں بہت زیادہ انوال ہو کے ایک ایک منو بھاؤ کو جو ایکٹر نے ایکٹریس نے اس کو اپنے چہرے پہ لانے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی اس کو پردرشت کیا ہے اس حساب سے بھی اور کلرفول سین دھیر سارے ہیں مارکٹ کا سین ہے جو گرانڈیور ہوتا ہے ایک بہت برا ایک اسٹیبلیسنگ شاٹ جب لیتے ہیں جس میں سب کچھ دیکھتا ہے وہ آپ کو دیکھے گا کہ انگریزوں کا جو محل ہے وہ کیسا ہے بازار کا سین بھیڑ کا سین اوپر سے لیا گیا یا ایک سیکوینس ہے جہاں ٹرین میں بلاسٹ ہو جاتا ہے تیل والی گاڑی رہتی ہے اس میں اور اس کو باہر سے فلم آیا گیا اس کو بچانے کے لیے آتے ہیں ہاتھ میں وندے ماترم کا جھنڈا لے کے ایکٹر کودتا ہے پانی میں بھگاتے ہیں ان سب پہ کیمرہ جس طرح سے بھاگتا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں کچھ مطلب بھارتی ہے سنوہ ادیوگ میں لوگ ابھی بھی نیا کرنے پہ دھیان دے رہے اسی طرح ایک سینور بہت اچھا ہے جب بھیم جنگل میں جانور کو پکڑنے کے لئے ٹرپ بچھاتا ہے جونئر انٹی آر کا کریکٹ اور اس کو باغ جو ہے پیچھے سے وہ خدیرتا ہے باغ خدیر رہا ہے تو باغ کے پیٹ کے پیچھے سے شاٹ لیا گیا کیمرہ کا کیمرہ پھر باغ کو پیچھے چھوڑتے جونئر انٹی آر کے پیچھے جاتا ہے اور پھر وہاں انڈیا فلم میکنگ نہیں ہوتی اس طرح سے ایک فاسٹ پیس سیکوینس میں کیمرہ بھی اسی طرح سے اتنے ہی پیس میں چل رہا ہو اور آپ بھی اسی طرح سے انوال ہو کے اس پیس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی فلم کی ایڈیٹنگ کیسی ہے ایک ایڈیٹنگ اگر آپ کے سارے ایکٹر ایکٹر ایڈیس نے اچھے پرفارمنس دیئے ہیں آپ کے کیمرہ میں نے اچھا کام کیا ہے اور اگر ایڈیٹنگ آپ کی خراب ہے تو فلم کی پوری پیس بگڑ جاتی ہے آپ کو جو چیز بعد میں دکھانا چاہے تھا وہ آپ پہلے دکھا دیتے ہیں کچھ چیز فلیس بیک میں نہیں ہونی چاہیے آپ اس کو فلیس بیک میں دکھا دیتے ہیں بینہ کام کے ٹائم لائن کے ساتھ چھہر چھار کرتے ہیں اس فلم میں ایڈیٹنگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ آپ کو کبھی جرک محسوس نہیں ہوگا جہاں جس چیز کی آوشکتہ ہے کہ اگر رام چرن تیجہ ابھی ورتوان میں چل رہا ہے اس کا کریکٹر ایک گراب پہ چل رہا ہے ایک ٹائم لائن اس کا ہے تو بینا کام کا اس کا پاسٹ کیا ہے وہ دکھانے کی کوشش نہیں کی گئی اس کے پاسٹ کو دکھانے کی کوشش تب کی گئی ہے جب اس کا کریکٹر اب ہولڈ نہیں کر سکتا اپنی بیک سٹوری کو اب اسے بتانے کے سوائے اور کوئی چارہ ہے نہیں اور پھر وہ ساری کہانی نہیں بتاتا ہے وہ یاد کرتا ہے اس کو فلیس بیک میں آتے رہتا ہے اس کی آدھی بچی ہوئی کہانی وہ پاتر کہتی ہے سیتا کا رول کیا اس میں اس کا نام ہے اس میں وہ بھی اس کے بچپن کے ان مومنٹ کی ساکشی تھی تو باقی کی کہانی جب اسے ضرورت پڑتی ہے دوسرے کریکٹر کو بھیم کو بتانے کے لیے کہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا کیا لوجک ہے تر کیا ہے کیوں ہو رہا ہے تب آگے کی کہانی بڑھتی ہے بھیم والی کہانی اسی سے شروعات ہی ہوتی ہے وہ ایک فلیٹ لائن پر چلتی رہتی ہے اس کے لئے کوئی پیچھے آگے جانے کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے تو اس کو اسی طرح سے پیس کیا گیا پھر انگریزوں کی کہانی ہے وہ بھی ورطمان میں گھٹیت ہوتی رہتی ہے اس کا رام چرن تیجہ سے بھی لینا ہے تو یہ تینوں کہانیاں ایک ساتھ چلتی رہتی ہیں اور ایک جگہ پہ جا مرج ہوتی ہے وہ وہاں سے پھر پھر اس سے کیا کیا پرستی بنتی ہیں کن پرستی میں کون سان آیا کس طرح کا اپنے پاتر کو جیونت کر رہا ہے کس طرح کی کہانی کو آگے لے جا رہا ہے وہ سب لے جا کے پھر ایک جا کے کلمنیشن پوائنٹ آتا ہے تو اس حساب سے ایڈٹنگ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے سترکی بہت ہی سندر ہے اب کوریوگرافی کی بات کریں کوریوگرافی دو طرح کی ہے ہوتی ہے ایکشن فلم ہے تو ایکشن سینز کو کیسے کوریوگراف کیا گیا ہے ایکشن سینز راجہ مولی کی فلم میں اوور مکہ لگے تو ہوا میں آدمی نہیں ہوتا ہے لیکن ساؤت انڈین فلم میں بہاولی میں بھی دیکھا ہے کی تار اور کھجور کے پیڑوں کو بینڈ کر پرکشے پیت کیا جاتا ہے سینک کی ٹکڑیوں کو ہم نے دیکھا ہے تو اس میں آپ کو تیر میں گرنیڈ باندھ کے چلانا بائیک کو اتنے تیجی سے سلوپ پہ چلانا کہ وہ ہوا میں اٹھ جائے پھر اس کو بلاسٹ کرنا اور پھر اس سے باقی کی بلاسٹ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اوور در ٹاپ ہے ہیرو پورا بائیک کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا یہ تھوڑا آپ کو وہی ہے کہ سیمول ٹیلر کالریج نے لکھا تھا ویلنگ سسپنسن او ڈس بیلیف ہوتا ہے ایک چیز جب ہم کسی کہانی میں انوالو ہوتے ہیں یا کوئی ہم فلم دیکھتے ہیں تو اس میں ویلنگ سسپنسن او ڈس بیلیف کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلع آپ کو وشواس نہیں چیز کو وشواس کے ساتھ دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اکچھا سے ہی اپنے او وشواس کو تھوڑی دیر کے لیے پرے رکھ دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے جو گھٹت ہو رہا وہ ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ساؤت انڈین مووی ہے اس میں تھوڑا سا اوور دی ٹاپ ایکسن ہوگا ہی 3D اور وی ایف ایکس کا کام وی ایف ایکس کا باقی کا کام ہر جگہ اچھا ہے ایک جگہ جو وچتر لگا وہ یہ تھا جب بھیم دور کر چڑھتا ہے ایک اٹالکہ پر بڑی سی بلڈنگ ہے اس کے اوپر اس میں وہ کلیرلی دیکھتا ہے کہ 3D گیم میں جیسے آپ جوائسٹک سے یا ایرو کیز سے موو کرتے ہیں اس میں جب آپ موو کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ جائے گا کہ 3D منپلیشن وہاں ایکٹر نہیں ہے اور وہ اتنا زیادہ ان یار یہ کیا کر دیا مطلب اتنی بڑی فلم بنائی اس پہ تھوڑا اور وہ محنت کر سکتے تھے باقی ایرو ہیڈ کا سیکوینس جب تیر چلاتا اور وہ لپ لپ آتی ہوئی تیر نکلتی ہے پورا باقی چیزیں بلر ہو جاتی سکرین پہ وہ سن سناتی ہوئی شورٹس ہیں اس فلم کے آپ صرف ان چار پانچ کچھ شورٹس کو دیکھ لیں تو بھی آپ کا پیسہ جو ہے وہ وصول ہو جائے گا ڈانس کوریوگرافی بہت ہی اچھا ہے ڈانس میں تو ساؤت انڈین ایکٹرز جتنی جان ڈالتے جتنی ارجا لگاتے ہیں وہ ہمارے والے نے ہمارے والے تو یہ کر کے اور پان 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 اور کولر ایسے ایسے کر کے وہ ہو گیا ڈانس بائی نے ڈانس کر دیا کتہ کام کرواتے ہو یار اس طرح کا ہے وہ آگے ساروپ بائے ایسے کر دیئے ڈانس میں ایک دو ہمارے پاس وہ ہی گھوم پھر کے رتک روسان ساؤت والے میں آپ دیکھیں گے علو ارجون کا ڈانس آپ دیکھ لیجئے رام چرن تیجا کا دیکھ لیجئے جونیر این ٹی آر کا باقی فلموں میں میک دیکھ لیجئے ناغ ارجون کا چرن جی وی کا یہ لوگ رتیا ایسے کرتے ہیں جیسے واقعی انہیں آنند مل رہا ہو یہ کیمرے کے لیے ڈانس نہیں کرتے وہ اس پورے ماحول کو اس پوری ارجا کو اور پورا جان ڈال کے ناغ رہا ہوں اور اس کی کوریوگرافی اس میں تو ڈانس آف ہی ایک تھا انگریجوں کے سامنے انگریج اس کو بتیار آتا کہ یہ والچ ہو گیا یہ فلمنگو ہے اور یہ چا 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 یہ سالسہ ہے پھلانا نمکہ تو اس کو چیلنج کرتا ہے کہ دیسی ناچ دیکھا آج دکھاتا ہوں تجھے دیسی ناچ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تو ناٹو ناٹو آپ لوگوں نے دیکھا ہی آبھار کی انہوں نے اس طرح سے دکھا ہے کہ character کی energy جو باقی کے سمیہ رہتی ہے جب وہ اپنے پاتر کو جی رہا ہوتا ہے اور وہ ہی پاتر تو ڈانس میں بھی ہے نا ہمارے یہاں کیا آتا ہے بولی ووڈ میں ہندی والوں میں کی وہ introvert character ہے یہاں پہ خوب ناچ رہا ہے خوب بہت زیادہ expressive ہو گیا باقی ٹائم پہ یا باقی میں خوب extrovert ہے اور پیٹی کر رہا ہے اس طرح کا اٹھک بٹھک کر رہا یا ہاتھ ہلا کے احسان کر رہا ان کا نہیں ہے جس طرح کا اوڑ وہی پاتر اسی طرح سے رتے کرتا دکھتا ہے جو کی آنکھوں کے لئے جلسے کی طرح ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایک اچھا director کس طرح سے کچھ درشیوں کو جب اس پہ emphasize کرے گا جب آپ کو لگے گا کہ اس کی کی عوش رکھتا ہے جیسے کی فلم میں ایک درشی جو ہے وہ دو تین بار آتا ہے کہ انگریز جو ہے سکوٹ نام ہے اس کا governor ہے وہ ایک bullet کے بارے میں ہمیسہ سب کو ایک کہانی کہتا چلتا ہے کہ دیشی کو یا بھارتی لوگوں کو مارنے کے لئے تم بولیٹ کا خرچہ کروگے جانتے یہ بولیٹ کہا سے آتا ہے انگریز فیکٹری میں تیار ہوتا ہے انگریز جہاج پہ آتا ہے یہاں پہ آتا گھوم کے پہ ٹرانسپورٹ ہوگے تب تمہارے پاس مہتر تم اس کو برباد کر دوگے تم ایک براون آدمی کو مارنے کے لئے تو جب آپ اس طرح سے ایک چیز کو دکھائے جائے گا اتنے زیادے انٹنسٹی کے ساتھ تو آپ مان کر چلیے کہ ایک اچھا نردیشک اس درش کو کلیمیکس میں استعمال کرے گا اگر سکرین پر کہیں پہ ایسے وقتی کے گھر میں گن رکھی ہوئی ہے جو کہتا ہے کے سین میں اس کے پاتر کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کانٹے کا کیا سمبند ہے اس کا لگاتار سین مطلب بہت ہی اچھے طریقے سے وہ دکھایا گیا ہے کہ جس کانٹے سے دوسرے کو مار رہے تھے وہ کیسے ریٹرن آتا ہے رکشہ مالا اکرتے ہے اس کے گلے میں بہیم کے گلے میں کیونکہ وہ آدھی واسی ہیں اور وہ اسے اتارتا ہے رام چران تیجہ کو تو لوگ روکتے ہیں اس کو مت دو یہ تمہاری رکشہ کے لئے ہے لیکن وہ دیتا ہے اس کی جان بچتی ہے اس تھی کئی بار ہوا ہے کیسے جان بچاتا ہے بلڈ جو ہے اس کو بھی ایک اچھے سمبلزم کی طرح یوز کیا گیا کہ جو بار بار چاہتے تھے کہ میں رکت کا ایک 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 اس کے نیچے میں پول آف بلڈ دیکھنا چاہتے اس کو اس طرح سے مارو تم اور جب وہ مرتے ہیں وہ کیریکٹر تو بریٹس ایمپائر the sun never sets ایسے کر لکھا ہوتا تو اس کا خون جا کے اس پہ گرتا ہے ایسے شوٹ دیکھ بھارتی ہونے کے لاتے آپ کو کافی گورو کا انوو ہوگا کی ہم اس طرح سے بھی پورٹر کر سکتے ہم ہم ہمیشہ انگریزوں کو مطلب جتنے کرور تھے وہ ہم ان کو بہت سوپٹ طریقے سے دکھاتے رہے آپ کو جان کر آس جر ہی ہوگا کہ سردار ادھم سنگھ پہ جو فلم آئے تھی ویکی کاشل والی اس کو انہوں نے آس کے لئے نامت نہیں کیا اس میں بولا گیا کہ انگریزوں کو انہوں نے بہت برے طریقے سے دکھا دیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہماری چھوی خراب ہو جائے راجہ مولی ایسا نہیں کرتا انگریز جیسا ہے ویسا وہ دکھائے گا اور اس نے دکھا ایسا اور جس طرح سے پوری کہانی کو ویب کیا ہے بناوٹ جو ہے اس کی اور جو ایک کساؤ ہے کہانی کی وہ آپ کو سکرین پہ دکھے گا کہ آپ بور نہیں ہوں گے اس فلم کی پیس بہت اچھی رکھی ہے ڈائیکٹر نے اور کہانی بھلے دیکھئے کچھ شارٹس میں نے بولا آپ کو کہ اوور دی ٹاپ ہیں لیکن وہ ایکشن سیکونس ہیں لیکن کہانی اوور دی ٹاپ نہیں ہے وہ بلیویبیبل ہے بھلے یہ کالپنی کتھا ہے لیکن آپ جب جس طرح سے وہ کہی جاری ہے تو آپ وشواس کرنے لگتے ہیں کہ ہاں ایسا سمبھو ہے کہ ہوا ہوگا اور آپ اس میں انوالو ہوکے آپ بھاوکتہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان پاتروں کے جیون کو آپ مطلب ان تین گھنٹوں کے لیے وہ آپ اس میں انوالو ہوکے جینے لگتے ہیں ایکٹرز کی انرجی کو ان کے کام کرنے طریقے کو وہ کہیں بھی ڈپ نہیں ہونے دیا اور پرفارمنس کی اگر بات کریں تو آلیا کی گھٹیا ایکٹنگ کو چھوڑ کے جس میں وہ پتہ نے گنگو بھائی موڈ میں ہی اس میں بھی دکھنے میں گنگو بھائی لگ رہی تھی جیسا گنگو بھائی میں لگی ہے اور اس میں بھی اور باقی ایکٹرز جب اپنی ایکٹنگ کو اتنے اوپر تک لے کے چلے جاتے ہیں تب آپ کا یہ بولی ووڈ مسکرہ آکے اور فرجی کا رو کے گا کے وہ اتنا ordinary اور اوسط درجے کا لگنے لگتا آپ کو شرم آنے لگے گی ان لوگوں کو ہم بہتر آدھاکار کہتے ہیں ان لوگوں کو اچھے ایکٹر والا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں بیکار کا رول باقی رام چران تیجہ اور جونئر انٹی آر نے انہوں نے تو دیر پوٹ دیر ہول ہارٹ سن ان مووی وہ آپ کو دیکھے گا آپ کو دیکھے گا کہ یہ لوگ ڈائریکٹر کو اپنی ٹھینگے پہ نہیں رکھتے ہیں کتنے بڑے سٹار کیوں نہ ہو جائے ان کے لئے نردیسک سر ایسے کر کے وہ ٹریٹ کریں گا آپ مطلب فلم سے اتر آپ دیکھ جب بات کرتے تو ان کے بات میں اپنے نردیسک کے لئے سممان کتنا ہوتا ہمارے یہاں کیا ہے سلوان بھائی ایک ڈیٹ دے دیتے بھائی نردیسک ہاتھ جوڑے کھرا رہتا ہے ایکٹر جو ہے ڈیکٹیٹ کرتا ہے کہ سٹوری کیا ہونی چاہیے اس میں تم یہ ہیروین لے لو بھلے اس نے سکرین ٹیسٹ پاس کیا کی نہیں پتہ نہیں بولی ووڈ میں سکرین ٹیسٹ کا نارم بھی ہے کی نہیں وہ ہیرو ہیتے کرتا ہے کہ کون ہیروین رہے گی اس طرح کی چیزیں وہ پاتر اب دیکھیں نا کچھ لوگ ناراج ہو جائیں کشمیر فائلز کشمیریوں کے اوپر بنی تھی اور اس میں ایک پاتر شاردہ کرول کشمیری نہیں کیا باقی کوئی بھی مکھ یا ساہوی نیتہ کشمیری نہیں یہ کتنی بڑی ویڈم بنا ہے آپ نے سکرین ٹیسٹ کیا ان کا آپ کیا دکھا رہے لوگوں کو ہاں ویشہ اتنا ویشال ہے اور اس کی بھائیوہتہ اتنی زیادہ گہری ہے کہ وہ فلم چلی ہے اڈھائے تین سو کروڑ وہ کماری ہے لیکن فلم میکن کے آسپیکٹ سے وہ ہر معنی میں ہر معنی میں خیر اس پہ میں جیدہ ادھر مجھے جانے کی اکشہ ہے نہیں تو اجائے دیوگن کا بھی کردار ٹھیک ہے اجائے دیوگن نے اجائے دیوگن بہت اچھے وہ گاؤں والوں کے پورٹریل کو لے کہ چاہے بولی ووڈ ہو یا ساؤت انڈین فلم انڈسٹری ہو گاؤں والوں کو ہمیشہ وہ ایک ہی طرح سے دکھاتے ہیں اور آپ کو پورے گاؤں میں کسی کا کپڑا جو ہے امیلہ نہیں دکھے گا وہ ایک دم لگتا نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں تو ان سب آسپیکٹ پہ اس میں گاؤں والے کو اچھے سے دکھایا تھا مجھے لگان فلم میں امیر خان نے اس میں تھوڑی محنت کی گئی تھی اس میں ہر طرح کے لوگ تھے اس طرح اس میں کرانتی کاری ہیں جنگل میں رہ رہے ہیں پورا پہ چکی ہم لوگوں کے من میں اسی طرح کا بن گیا کہ ہر گاؤں والا سر پہ پگڑی باندے رہتا ہے بھائی ایسے بہت سارے گاؤں ہیں جہاں پہ یہ سسٹم نہیں پگڑی آدمی تب باندتا ہے جب اس کو کہیں جانا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ کچھ گاؤں ایسے نہیں جہاں پہ ہر آدمی ہمیشہ پگڑی باندے رہتا ہے بٹ میرے حساب سے جتنے گاؤں میں بھارت کے کئی حصوں میں گیا ہوں ایسا گاؤں مجھے ابھی تک تو نہیں ملا ایک جہاں ہر آدمی سفیت پگڑی ایک ہی طرح سے سر پہ باندے ہوئے گھوم رہا ہے ان آسپیکٹ پہ تھوڑا اصلا اپروچ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں چینج ہو گا یا وہ ہی ہوتا ہے کئی بار نوکر کا نام رامو رکھنے کی پرمپرہ چل جاتی ہے تو ہر فلم میں رامو ہی اچھا خاصا نام برواد کر دیا جائے چھوٹو رامو تو اسٹیڑیو ٹائپ جیسے نام کا کریئٹ ہوتا اسی طرح سے گاؤں کے فلمانکن کو لے کے بھی اسٹیڑیو ٹائپ کریئٹ ہو گیا اس کو کشمیر فائلز نے دکھایا کہ آپ وشہ صحیح چونوگے تو ٹریٹمنٹ آپ مطلب صرف کیمرہ رکھ دو اس میں بہت زیادہ نردیس کچھ involve نہ ہو تو بھی فلم کا return بہتر ہو سکتا ہے پرسنٹیج وائز نمبر وائز تو نہیں اور اگر آپ واقعی بھارتی سبیتا کو بھارتی سماج کو ورطمان ہو پوراتن ہو جیسی بھی ہو اس کو آپ وستطہ صحیح طریقے سے پورٹری کریں گے تو بھی آپ کی فلم چلے گیا آپ کو ہمیشہ یہ ایک ڈھکوصلہ اورنے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ narrative اور propaganda سے ٹھیک ہے انہوں نے 60-70 سال کھینچا ہے وام کرسچن ہے مسلم پاتھ ہے وہ ہمیشہ مطلب کبھی بھی اس کو negative دکھانے کوشش نہیں کی گئی ہمیشہ وہ کوئی orphan کی مدد کر رہا ہے اس طرح سے ایک positive پورٹریل اس سے سمجھ جان نہیں ہے لیکن آپ ہندووں کو جان بوجھ کر ان کا نقار آتم پورٹریل کرتے ہیں تو اس سے ایک عبن آدمی اب پک چکا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ فلم آر 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 ابھی ایک سبتہ پورا نہیں ہوا اور پانچ سو کروڑ کا بجنس ہو چکا اس کا اور یہ آگے ابھی کرے گا مجھے لگ رہا ہے ہزار کروڑ تو آرام سے یہ فلم لے کے ہی ہی ہندو لوف ناموں کے چناؤ میں ایک دو درش جو پوزیٹیولی دکھا ہیں یا جیسا ہوتا ہے ایکشوال کہ ہم بھگوان سے مانگتے بھی ہمیسا بھگوان کو نندہ کرنے نہیں جاتے بھگوان کی بھگوان تم نے ہمارے گھر میں آگ لگا دیا تم نے کیوں کیا بھگوان سر پٹک رہے بھگوان کو پورا مندر میں جا کے بچن کے سر سین ہیں یا ششی کپور ہیں یہ سارے جا بھگوان کو انہوں نے کیا کیا نہیں کہا اپنی فلم میں آپ جا کے دیکھئے سلیم جاوید کے لکھے پٹک کتھاؤ میں آپ کو بھگوان کا پورٹریل سادو کا پورٹریل کس ان وشیوں پر آپ ادھک سے ادھک فلمیں بنائیں گے تو دوستو یہ تھی آر 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 کی سمکشہ میں سامانیتہ مطلب آپ لوگوں نے دیکھ لوگ تو ایک منٹ کی سمکشہ کر رہے مطلب پرتکریا کو سمکشہ کر رہے مجھے نہیں لگتا کہ دو منٹ پانچ منٹ دس منٹ میں سمکشہ ہیں کسی بھی وشائے کو لے کے خاص کر کے فلموں کی آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے آپ چھچلے طریقے سے اوپر اوپر سے کہ سکتے یہ اچھا ہے وہ برا ہے یہ سین ٹھیک تھا یہ میوجک اچھا تھا یہ کر سکتے تال مٹول آپ ستحی ویاکھ کر سکتے ہیں آپ اس کی مطلب گمبیرتا سے کسی بھی سبجیک پہ آپ کو بول ہے تھوڑا لمبا سمیہ چاہیے اور چونکہ یہ فلم میکنگ میں آئے ہوئے ٹرن کو لے کر تھا تو میں نے تھوڑا آدھик سمیہ آپ کا لیا آشا ہے آپ کو اچھا لگا موسیقی موسیقی